السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو اقتدار کی خاطر بھائی بھائی کی جان کا دشمن بن جاتا ہے بھائی بھائی کی جان لے لیتا ہے یہ تو ہم نے سنا تھا بادشاہوں کی کہانیاں پڑی تھی ان میں یہ سنا تھا لیکن اب حقیقت میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اقتدار کی خاطر بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں دونوں کے رستے الگ ہو چکے ہیں شیخ رشید کو آج میں ولی کہوں گا انہوں نے بڑا عرصہ پہلے ایک بات کی تھی کہ میں نون سے شین نکلتے دیکھ رہا ہوں اور آج نون سے شین نکل چکی ہے دوستو یہ اچانک کیسے ہوا ہے کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے آخر دو سگے بھائیوں میں درار کس نے ڈالی اور کیسے ڈالی اور کیسے کامیاب ہو گیا دوستو ایک ایک چیز آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیوں سبسکرائب کر لیں یہ بتانا بھی آپ کو ضروری ہے میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنماہ کا آپ کو میسج پڑھ کے سناتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کن کرائسز سے گزر رہی ہے یہ کہتے ہیں جی یہ عثمان ڈار صاحب ہے ان کا میسج میں تقریباً اپنے ہر وی لاغ میں شیئر کر رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ ان کو اس وقت ہماری ضرورت ہے یہ کہتے ہیں میرے بہن بھائیو ٹی وی چینلز پر یک طرف آپ بیانیے اور پی ٹی آئی کی تشیری مہم پر مکمل پابندی کے بعد ہمیں اور عمران خان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے جی بسم اللہ جی ہم الحمدللہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے کیونکہ مین اسٹری میڈیا جو ہے جو نیوز چینلز ہیں وہ تو اس وقت کنٹرولڈ ہیں وہ اپنے لادلوں کی تشیری مہم چلا رہے ہیں تحریک انصاف کا مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے دوسری جانب یہ وارداتی ہے یہ مافیے یہ باریک وارداتیں ڈالے کی کوشش کر رہے ہیں میرے ناظرین اور میری کوشش ہوتی ہے میں اس چینلز کے ذریعے ان تمام وارداتوں کو ایکسپوز کرتا ہوں اور آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس چینلز کو سبسکرائب کر کے اس کمیونٹی کا حصہ بن جائیے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے ہمارے آج الحمدللہ ایک لاکھ پینٹیس ہزار سبسکرائبز چند ہی دنوں میں ہو چکے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ہے جلد سے جلد ہم دو لاکھ سبسکرائبز کر لیں جتنے زیادہ سبسکرائبز ہوں گے آپ لوگ جتنا زیادہ سبسکرائب کریں گے ہماری آواز اتنی زیادہ تبانہ ہوگی اور پھر ہم یہ جو یہ گھس بیٹھیے دو نمبریے ہیں یہ مافیا یہ وارداتیے ان کا مقابلہ پھر ہم کھلکت کر سکیں گے ہم تبانہ آواز کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ ان کو ایکسپوز کر سکیں گے کیوں؟ کیونکہ ہماری آواز تبانہ ہوگی ہمارا پلیٹ فارم مضبوط ہوگا یہ میرا پلیٹ فارم نہیں ہے ہم سب کا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں بھائی بھائی کی دشمنی کی ویسے تو یہ آپ کو کوئی وہ بادشاہ کی کہانی لگے گی کیونکہ بادشاہوں کی کہانیوں میں ہم بڑے بزرگوں سے سنتے تھے یا پڑتے تھے کہ بادشاہ نے اپنے تخت کی خاطر اپنی سلطنت کی خاطر اپنی بادشاہت کی خاطر اقتدار کی خاطر بھائی کا قتل کر دیا بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا یہ سٹوریز ہم سنتے آ رہے ہیں بچبن سے لیکن ہمیں یہ فرضی کہانیاں لگتی تھی ایک فکشنل سٹوریز لیکن یہ حقیقت میں بھی اگزسٹ کرتی ہیں کیونکہ ہمارے خاندان میں سے تو کوئی اقتدار میں آیا نہیں ہے کوئی بادشاہ بنا نہیں ہے ہمیں کیا پتا اب جب ہماری آنکھ کھلی ہے تھوڑا سا شعور آیا ہے چیزوں کو سمجھنے پرکنے لگے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج دو بھائی آمنے سامنے جلسے کر رہے ہیں ادھر سے نواز شریف صاحب جلسہ کر رہے ہیں یہ اچانک کیسے یہ اتنی بڑی تبدیلی اتنا بڑا اپسیٹ کیسے ہوا اتنا بڑا سیٹ بیک کیسے ہوا ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی پارٹی میں ہم نے دیکھا پارٹی ٹوٹی الگ پارٹیاں بنی جانگیر ترین صاحب نے الگ پارٹی بنائی انہوں نے الگ جلسے کیے سمجھ آتی ہے پرویس خٹک صاحب نے الگ جلسے کیے سمجھ آتی ہے الگ پارٹی بنائی سمجھ آتی ہے سب سمجھ آتی ہے لیکن نون لیگ کے دو لیڈران الگ الگ جلسے کریں یہ سمجھ نہیں آتی اسپیشلی جو نون لیگ کے کارکنان ہیں ان کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی وہ انتہائی کنفیوز ہیں کہ آخر کس کا ساتھ دیں نواز شریف صاحب کا یا شہباز شریف صاحب کا اچھا لڑائی ہو چکی ہے اب ساتھ مل کے بیٹھ نہیں رہے دونوں بھائی ایک پیالے میں کھا نہیں رہے لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ نہ تقسیم ہو اور یہ لڑائی دوستو ہوئی ہے جب الیکشن آن سر پہ پہنچا ہے اب آپ نے آج تک یہ جتنے نون لیگ کے جلسے وال سے ہو رہے ہیں دونوں بھائیوں کو یا چچا بھتی جی کو کہیں ساتھ دیکھا ہے کسی جلسے میں کہ دونوں ساتھ تقریریں کریں نہیں ایک جلسے میں غالباً کھانچ کے لے گئے تھے زور زبردستی کر کے کسی طرح سے منع کے لیکن تقریریں نہیں ہوئی وہاں پہ ناراضیاں ہو گئی سٹیج پر ناراضی ہو گئی اور پھر تقریریں ادھوری سورنی پڑ گئی یہ مناظر بھی دنیا نے دیکھے یہ ہوا کیسے ہے یہ تھوڑا سا اس سٹوری کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ جاننا پڑے گا کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی ہم وہی سے چلتے ہیں دوستو جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی گورنمنٹ بنی حضیر اعظم بننے کے فوراں بعد حکومت تعلیل کر دیں اسمبلی تعلیل کر دیں الیکشنز میں جائیں لیکن شہباز شریف صاحب کسی کی آنکھ کا تارہ تھا کہیں وعدہ کر چکا تھا کہ میں آپ کو یس باس کہوں گا میں یس من بن کے رہوں گا تو لہٰذا شہباز شریف صاحب نے اسمبلی نہیں توڑی جب نہیں توڑی تو وہاں سے دونوں بھائیوں میں انمن بن گئی تھوڑی سی پھر آگے چلتے ہیں آگے پھر جب شہباز شریف صاحب لندن گئے اور جانے سے پہلے سب کو انہوں نے بتا دیا کہ میں جی ان کی آنکھ کا تارہ ہوں شہباز شریف صاحب نے کہا میں ان کی آنکھ کا تارہ ہوں پھر شہباز شریف صاحب باہر گئے اور بلکہ یہاں پر کمیٹمنٹ کر کے گئے تھے کہ میرے بھائی کو واپس آنے دیں اور وہ آپ کے مطابق چلے گا گئے چلے گئے جاکہ میاں صاحب سے کہا بھائی جان گل ہو گئی ہے آجاؤ میری گل ہو گئی ہے بھائی جان آئے اور بھائی جان کو ساری فیسلیٹیز بھی ملی مکمل طور پر فیسلیٹیٹ کیا گیا سسٹم کی طرف سے ہر طرف سے ہر طرح کی سہولت دی گئی میدان کھلا کر کے سجا کے دیا گیا خالی کر کے دیا گیا کہ کوئی مخالف نہیں ہے سارے مخالفین دیوار کے ساتھ لگ چکے ہیں میدان اب آپ کا ہے لیکن لیکن جب میاں صاحب میدان میں آئے آپ کو یاد ہوگا 21 اکتوبر کو ایک انہوں نے جلسہ کیا اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئے اکتوبر کے بعد پھر نومبر ڈسمبر پھر جنوری آ گیا تین مہینے تک گھر میں بیٹھے رہے اور گھر میں ایمہ ہی نہیں بیٹھے رہے اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں سارے معاملات تب ہی بگڑے ہیں جب میاں صاحب آنے لگے نا آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی مجھے فلان بندے نے نکالا مجھے فلان نے نکالا اس کا اعتصاب ہونا چاہیے اس کا آپ کو یاد ہوگا 24 گھنٹے میں شہباز شریف پاکستان سے واپس لندن بھاگے تھے جا کے کہا اوہ بھائی جان اے کی کر رہے ہو میں وہاں پر گارنٹیاں دے کے آیا ہوں کہ بھائی جان اب زبان بند رکھیں گے آپ وہاں پہنچنے سے پہلے آپ نے سینگ کھڑکانے شروع کر دیئے خیر میاں صاحب پھر چپ کر گئے پھر پاکستان آئے پھر نہیں بولے پھر کیا ہوا پھر پھر جناب میاں صاحب نے جب باری آئی ٹکٹیں تقسیم کرنے کی انٹرویوز کرنے کی شہباز صاحب یہ وعدہ کر چکے تھے کہ جناب اور ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وزیر آزم ہم نے تم کو بنانا ہے کیمپین میاں صاحب سے کروانی ہے اختیارات سارے آپ کے ہوں گے اقتدار آپ کا ہوگا اور کیمپین ساری میاں صاحب کریں گے لہٰذا میاں صاحب نے کہا کہ جناب میں اپنے من پسند لوگوں کو ٹکٹیں دوں گا اپنے وفادار لوگوں کو ٹکٹیں دوں گا میاں صاحب نے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر دیا آپ کو یہ خبر بھی ہم نے دی تھی اس وقت کہ میاں نواز شریف صاحب جب انٹرویوز دے رہے تھے تو حمزہ شہباز صاحب نے انٹرپٹ کیا اور پھر اس نے کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کو اگنور کر رہے ہیں پھر آخر فائنلی کیونکہ ٹکٹیں تقسیم کرنے کا ٹکٹ پر سگنیچر کرنے کا جو اختیار ہے نا وہ میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے یہ کسی کو آج تک پتا ہے نواز شریف صاحب کے پاس ہے ٹکٹ پر سائن کرنے کا اختیار نہیں ہے مریم صاحبہ بے شک سینئر نائب صدر ہیں اور پارٹی کی اور چیف اورگنائزر ہیں لیکن ٹکٹوں پر سگنیچر شہباز شریف صاحب کے چلتے ہیں کیونکہ شہباز شریف صاحب الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے ایز اپریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد اتھارٹی ہیں نواز شریف صاحب تو فرضی قائد ہیں ٹھیک ہے وہ پارٹی کی حد تک ہیں وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے افیشل ہی نہیں ہے اس لیے کوئی افیشل اختیار میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے پاس نہیں ہے تو اس وجہ سے ٹکٹیں ساری تقسیم کی ہیں شہباز شریف صاحب نے اور اس وجہ سے نواز شریف صاحب ناراض تھے سکون سے بیٹھے تھے نواز شریف صاحب نے اس دوران واپس لندن جانے کی بھی کوشش کی لیکن بھائی نے کہا کہ آپ لندن جائیں گے اور پھر جنہوں نے بلوایا تھا انہوں نے کہا یہ ابھی لندن جائے گا تو یہ تو سارا معاملہ یوں لٹ ہو جائے گا شہباز شریف صاحب تو کچھ کر نہیں سکیں گے اور ساری گیم تو عمران خان لے جائے گا لہٰذا عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے میاں صاحب کا پاکستان میں ہونا بہت ضروری ہے اب جناب میاں صاحب کا نام اس وقت سٹاپ لسٹ میں ہے ای سی ال میں ہے میاں صاحب باہر بھی نہیں جا سکتے سارے راستے کے کانٹے ہٹا دیئے گئے لیکن واپسی کا راستہ میاں صاحب کا بند کر دیا گیا آج بھی دیکھیں بڑے سے بڑا کیس میاں صاحب کا جو ہے وہ یوں اڑ گیا لیکن لیکن اسی ال سے نام نہیں نکلا آج تک کیوں نام نکالیں تو وہ فر کر کے اڑ جائے جب اڑ جائے تو شہباز شریف صاحب سے تو حالات کنٹرول نہیں ہوں گے نا اس وجہ سے ان کو رکھا ہوا ہے اب کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب ان سے الگ ہو گئے ہیں نہیں آپس میں آن بن ہو گئی ہے اب ایک سٹیج پر ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اب ایک پلیڈ میں اب ان کو بتا ہے میرے ہاتھ کچھ نہیں آنا وہ جلسوں میں نہیں جا رہا ہے صرف ایک جلسے میں پہلے لے کے گئے حافظہ باد میں دو چار ملر کی تقریر کی میاں صاحب نے چھوڑ دیا اسٹیج وہ اکارا میں نہیں گئے خانوال میں نہیں گئے منسیرہ زبردستی لے کے جایا گیا وہاں پر تھوڑی سی تقریر کر کے اسٹیج چھوڑ دیا پھر میاں صاحب جب توسہ بھی نہیں گئے ساؤت پنجاب میں جو ہوا تھا اور پھر میاں صاحب مری میں تھا وہاں پر بھی نہیں گئے میاں صاحب نے مری کا جلسہ منسوخ کر دیا لیا کا جلسہ میاں صاحب نے منسوخ کر دیا آپ کو ساری بات یاد ہوگی اسٹوری اب کل کل کی بات ہے شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کو مانسیرہ لے جایا گیا مریم نواز صاحب مانسیرہ میں تھی اور ادھر شہباز شریف صاحب نے لاہور میں سٹیج سجا لیا شہباز شریف صاحب نے لاہور میں ریلی سجا لی بڑے بائی اور باتی جی مانسیرہ میں چھوٹے بائی نے لاہور میں ریلی سجا لی آج آج بڑے بائی جو ہیں وہ لاہور میں انہیں ون تھرٹی میں ریلی کر رہے ہیں کل شہباز صاحب ریلی کر رہے تھے آج نواز شاہ صاحب اور ان کی بیٹی جو ہیں صاحب زادی وہ ریلی کر رہے ہیں کر رہے ہیں یہاں پر لاہور میں اور شہباز شریف صاحب احمد پر شرکیہ میں جلسہ کر رہے ہیں یار آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے پارٹی کا لیڈر وہ ریلیاں کر رہے ہیں یہاں پر آج ریلی کر رہے ہیں چھوٹا بھائی تن طرح جلسہ کر رہے ہیں یار کیا ضرورت تھی چھوٹے بھائی کو جلسہ کرنے کی اکیلے جلسہ کرنے کی ساتھ جاتے نا دونوں بھائی بتی جی ساتھ جاتے تھوڑا بھرم بنتا ہاں فیملی کے چار بندے آئے ہیں اب ایک بندہ ادھر ہو ایک ادھر ہو تو اب یہ سمپل سی بات ہے اگر گھر کے دو فرد ہیں تین فرد ہیں تو وہ مختلف مختلف جو ہے وہ ایک اپنا اینگل سے جاتے ہیں کسی ایمن میں اچھا ایک شادی کا فنکشن ہے ایک شادی کا فنکشن ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی فنکشن ہے اس میں دو لوگ جاتے ہیں ایک بندہ جاتا ہے پہلے دوسرا بات میں جاتا ہے دونوں بھائی ہیں تو لوگ سوال تو اٹھائیں گے نا کہ یہ دو بھائی ہیں تو ایک ساتھ کیوں نہیں گئے کچھ تو معاملہ ہے نا کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے تو حضور یہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے سارا بیک گراؤن میں آپ کو بتا چکا ہوں سارا معاملہ بتا چکا ہوں اب دونوں بھائیوں کی راہیں جدا ہو چکی ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ